بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال سب کا امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین بلزار کچن اینڈ ایم ڈیز میں آپ کو خشام دیت کہتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو پلیز میرے چینل ضرور سبسکرائب کریں جیسا کہ میں نے اس سے پہلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ گاؤں آئے ہوئے ہیں تو صبح صبح کا ٹائم ہے ہم لوگ ناشتہ بنانے لگے تو آپی سے میں نے کہا کہ میں ناشتہ بناتی ہوں تو مجھے لکڑیوں کی آگ تو جلانا نہیں آتی تو آپی کی بیٹی نے یعنی کہ میری بھانجی نے آگ جلائی اور چند منٹوں میں اس نے آگ جلالی ہمیں تو بلکل اس طرح جلانی نہیں آتی تو میں سیکھ رہی ہوں ابھی میں اس کو کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی جلانا سکھاؤ اور یہ دیکھیں کتنی اچھی آگ جل گئی ہے لکڑیوں کی تو پہلے تو میں چکلے بیلے سے بنانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ ہم لوگ تو اپنے گھر میں کچھر میں کھڑے ہو کر ہی بناتے ہیں تو یہاں چولے کے آگے تو بیٹھ کر بنانی پڑ رہی تھی تو ایک دو روٹیاں تو میں نے ویسے ہی بنائی چکلے بیلے پر لیکن اس پر بہت مشکل ہو رہی تھی تو میری بھانجی کہتی کہ مامی آپ ہاتھ سے روٹی بنا کر دیکھیں بلکل بھی مشکل نہیں ہے آسان ہے تو میں نے کہا اچھا چلو میں بنا کر دیکھتی ہوں تو یہ میں اب روٹی بنا رہی ہوں تو مجھے بلکل یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں ہاتھ سے اتنی اچھی روٹی بنا رہی ہوں مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی میں نے کہا چلو گاؤں میں آ کر یہ کام تو سیکھ لیا میں نے صبح کا ٹائم ہے ناشتہ بنا رہے ہیں تو اس لیے میں یہ پراتھے بنا رہی ہوں اور میری بھانجی ساتھ ساتھ آگ جلا رہی ہے بس اسی طرح کرتے کرتے میں نے سارے پراتھے بنا لیا اس کے بعد جب رات کے کھانے کا ٹائم ہوا تو میں نے کہا میں سالن بناتی ہوں اور آگ جلانے کی بھی کوشش کرتی ہوں تو یہ لکڑیاں وغیرہ رہ کے میں نے آگ جلائی بہت اچھی آگ جل گئی تھی کیونکہ سارا ساتھ آپی مجھے بتاتی جا رہی تھی تو یہ میں نے سارا مسالہ چوب کر لیا ہے لسن، ادرک، پیاس، ٹوماٹر، ہری، مرچے وغیرہ سارا کچھ ایک ہی دفعہ میں نے سارا کچھ چوب کر لیا ہے اب میں اس کا تھوڑا سا پانی خوشک کروں گی اور اس کے بعد اس میں پھر آئل ڈال دوں گی تو یہاں پر آگ پھر بجھنے لگ گئی تھی تو پھر میں نے اس کو جلائی دوبارہ اب یہ میں نے مسالے میں آئل ڈال دیا ہے تو اس کو میں اچھی طرح براؤن کر لوں گی اس کو اچھی طرح براؤن کرنے کے بعد پھر اس میں آلو ڈال دوں گی اور آلو کو اچھی طرح بھون لوں گی اب یہ ہمارا آلو کی بجیا کا سالن تیار ہو گیا ہے اور لکڑیوں کی آگ دیکھیں کتنی تھوڑی رہ گئی ہے ساری لکڑیاں تقریبا جال چکی ہیں تو یہ ہمارا بہت ہی مزے دار آلو کی بجیا کا سالن ریڈی ہے تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ